سکھوں کے مجھے بڑے فون آتے ہیں چلو جو ہے سو ہے لیکن ارانگی ہے یہاں کیونکہ میں لاہور پڑھتا رہا ہوں اللہ معافی دے اتنے گندے ہیں حضرت ان کے بگلوں کے بالے ادھر لپیٹے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے ان کا گروہ ہے پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ گروہ کے پیچھے اتنے گندے گندے کام کر رہے ہیں جو میں تو حضور نے فرمایا موچھیں بھی ہلکی کرو بگلیں بھی ساف کرو زیرے ناحبال بھی اتارو لیکن کیا کرو داڑھیاں رہے ہیں واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ پاکستان کے ایک مولانا نے سکھ درم کے اوپر گندے ٹپنی کی اس نے کہا کہ سکھ بہت گندے ہوتے ہیں سکھوں کے بالوں سے مشک آتا ہے سکھوں کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے گروہ ان کو پتہ نہیں کیا کہہ گیا ان کے گروہ نے ان کو اتنا گندہ ہونے کے لیے کیوں کہہ دیا ہمارے گروہ نے تو ہمارے حجرت صاحب نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم اپنی موچھے بھی کٹوالو انڈر گارمنٹس کہیں سے بھی بال کاٹ سکتے ہو سر کے بال کاٹو داڑھی کاٹو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کا گروہ ان کو پتہ نہیں کہوں سے گندی چیز سکھا گیا کہ یہ گھٹیا مولانا ہے یہ پاکستان کا ایسے تین چار اور مولانا ہے جن کو میں اپنے ویڈیو کے مادیم سے جواب دوں گا میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا تمہاری اممہ نے تم کو گیان نہیں دیا تمہاری اممہ نے تم کو تھپڑ مار کے گیان دیا ہوتا تو آج تم دوسرے کے دھرم کے اوپر ایسی گندی ٹپڑی نہیں کرتے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ماں نے آپ کو اچھے کرم سکھائے ہوتے اچھا بولنا سکھایا ہوتا تو آپ آج کے سمیں ایسے شبد نہیں بولتے ایک اور مولانا ہے جس نے یہ تک کہہ دیا کہ گروہ نانک صاحب جی نے کلمے نہیں پڑی گروہ نانک صاحب جی بھگت کبیر جی کے بہت بڑے فین تھے ان کی بانی کو پڑتے تھے پر اگر وہ تو کس نے کہا کہ گروہ نانک دیوچی مسلمان ہے آپ کی شردہ ہے آپ ان کو مسلمان مانو اور تم جیسے مولانا دوسروں کو لڑاتے ہو تمہارے ایک مولانا نے یہ کہہ دیا کہ سکھ گندے ہوتے ہیں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کانا تھا ایک مولانا نے یہ بول دیا کہ جو مسلمان ہے وہ چار سال کی لڑکی کے ساتھ بھی سمبند منا سکتا ہے یار چھرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسی کلمے پڑھنے والوں کو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر شریا میں ایسے ویڈیو چل رہے ہیں یہ پاکستانی انٹولڈ نام کی ایک آئیڈی ہے وہ ان سبھی کو اس پرکار سے ایکسپوز کر رہا ہے کچھ ویڈیو پرانے ہیں کچھ نئے ہیں لیکن وہ ان کی حرکتوں کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے پاکستان انٹولڈ کے نام سے وہ لوگوں کے لیے ریفیوجی کیمپ چلا رہے ہیں اس کے لیے بھی لوگوں سے پیسہ مانگ رہے کٹھا کر رہے ہیں ایسے مولانا کو شرم آنی چاہیے تمہارے دیش میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں اناج نہیں ہے اور تم دوسرے دھرم کے اوپر گندی ڈپڑیاں کرتے ہو کہتے ہو کہ سکھوں کے بال گندے ہوتے ہیں سکھوں کے گروہ گندے ہیں سکھوں کے گروہ نے سکھوں کو گندے گندے کام سکھائے ہیں اور بیب کوپ گھٹیاں لوگ تم اگر بارڈر کے اوپر آتا نا تو جو سردار فوجی ہے نا سامنے تیرے چکنوں پہ گوڑی مارتا وہاں پہ تم لوگ اس طرف سے لڑنے نہیں آتے ہو سامنے ادھر سے بھی تم سرداروں کو آگے رکھتے ہو تم سرداروں کا فائدہ اٹھاتے ہو ادھر تم اس بارڈر سے سردار ہٹا لو نا تو تمہارا ایک گھنٹہ بھی نہیں نکلے گا لاہور تو ہمارے فوجی صاحب پہلے ہی لے گئے تھے وہ تو پھر پردان منطری جی نے کہا کہ آپ پائی صاحب واپس آ جاؤ پس آ جاؤ ابھی ہمیں لاہور نہیں چاہیے ہمیں ہمارا ہی دیش چاہیے ہمیں ہماری سیما چاہیے اگر دشمن ہماری سیما میں آئے گا تو ہم اس کو ماریں گے ہم ان کی سیما کے اوپر کبجہ نہیں کریں گے چھوڑ دو انہوں نے لاہور چھوڑ دیا تھا کے بعد کمنٹ کرنے کے بعد وارس اپ میں شیئر ضرور کرنا